بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفاق اما بعد عزیز طلبہ شرم العجامی کا سبق نمبر چیانساٹھ شروع کر رہے ہیں استبقوا و یکون غیر مختصن سے لے کر لا تاثیر فیہ للعالمیت تک پڑھیں گے او یکون غیر مختصن یا وزن فیل فیل کے ساتھ خاص نہ ہو یعنی وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو لیکن یکون فی اولی ہی ای فی اول وزن الفیل لیکن وزن فیل کے شروع میں او اول مکان علی وزن الفیل یا اس چیز کے شروع میں جو فیل کے وزن پر ہو زیادتن ای زیادت حرفن یا تو حرف کی زیادتی ہو او حرفن زائدن یا ایسا حرف ہو جو کہ زائد ہو من حروف آتین حروف آتین میں سے کہ زیادتی ای مثل زیادت حرفن یعنی حرف کی زیادتی کی مثل او حرفن زائدن یا ایسے حرف کی مثل جو کہ زائد ہو فی اول الفیل فیل کے شروع میں ہو غیر قابلن حال قون وزن الفیل کہ اس حال میں کے وزن فیل جو ہیں او مکان علی وزن الفیل یا وہ چیز جو فیل کے وزن پر ہیں غیر قابلن لیتائے تا کو قبول کرنے والا نہ ہو انہیں اس کے پیچھے تا نہ آئے لأنہو یا خروج الوزن بحاظت تائے کیونکہ وزن جو ہیں نکل جاتا ہے استا کے ساتھ لخت احساس ہاں بل اس میں کیونکہ یہ تا خاص اسم کے ساتھ انہوزان الفیل فیل کے وزن سے وہ وزن خارج ہو جاتا ہے ولو قالا اگر مصنف یہ کہتے ہیں غیر قابلن لیتائے قیاسن یہ کہتے ہیں کہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو اور وہ تا قیاسن یعنی تا قیاسی کو قبول کرنے والا نہ ہو بل اعتبار اللہزی اس اعتبار سے امتنا میں نصرفے لعجلی جس کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف ہو جائیں لم یارد آلائی ہے ارباؤ تو ارباؤ کا اعتراض وارد نہ ہوتا اذا سمی بھی راجلن جب کسی شخص کو اس کے ساتھ موصوم کر دیا جائیں فَإِنَّ لُحُوْكَ تَعِبِهِ لِلْتَذْكِرِ کیونکہ تا کا لحوک جو ہیں اس کے ساتھ یہ مذکر بنانے کے لئے ہیں مونس بنانے کے لئے نہیں ہے فَلَا يَكُونُوا كَيْعَسَن جب یہ تا مذکر بنانے کے لئے ہیں مونس بنانے کے لئے نہیں ہے فَلَا يَكُونُوا كَيْعَسَن پس یہ تا قیاسی نہیں ہوگی وَلَا أَسْوَدُوا اور اسود کا اعتراض بھی واقعہ نہ ہوتا فَإِنَّ مَجِئَتْتَائِ فِي أَسْوَدَا کیونکہ جو تا اسودہ میں ہیں لِلْحَيَّةِ الْعُنسَا یہ مونس سامت کے لئے آتی ہیں لَيْسَ بِعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْأَسْلِ لِلَّذِي لَعَجْلِهِ يَمْتَنِو مِنَ السَّرْفِ نہ کہ اس وصف اصلی کے اعتبار سے جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے ایسے اعتبار سے نہیں ہے بل بیعتبار غلبت الاسمیت العارضیتیں بلکہ اسمیت کے غلبی کی وجہ سے ہیں بلکہ اسمیت کے غلبے کے اعتبار سے ہیں جو کہ اس کو عارض ہیں وَمِنْ سَمَّتَ آئِوَ مِنْ عَجْلِ اشْتَرَاتِ عَضْمِ قُبُولِ تَائِ تاکہ قبول نہ کرنے کی شرط کی وجہ سے امتنا احمر وانے صرفے احمر جو ہی غیر منصرف ہوگا لَيْوَجُودِ زِيَادَتِ الْمَذْكُورَتِ مَذْكُورَ زِيَادَتِي کے پائے جانے کی وجہ سے مَا عَضْمِ قُبُولِ تَائِ اور تاکہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے وَانْصَرَفَ يَعْمَلُن اور يَعْمَلُن جو ہی یہ منصرف ہوگا لَيْقُبُولِ حِتَّا تاکہ قبول کرنے کی وجہ سے لِمَجِئِ يَعْمَلَتِن لِنَّاقَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ وَالْصَيْرِ يَعْمَلَتِن کے آنے کی وجہ سے جو کہ اونٹرین کیلئے آتا ہے اس اونٹرین کیلئے جو قوی ہو عمل میں بھی اور سفر میں بھی وَمَا فِيهَ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اَيْقُلُّ اِسْمٍ غَيْرِ مُنصَرِفٍ ہر وہ اسم جو کہ غیر منصرف ہو يَقُونُ فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اس میں عَلَمِيَّةِ مُؤَثِّرَةٌ فِي مَنْعِ صَرْفِ غیر منصرف میں اس کے منع صرف میں بِسْبَبِيَّتِ الْمَعَذَتِ سَبَبِ مَحَسْكِ وجہ سے اَوْ مَعَشَرْتِيَتِ لَسَبَبِ آخَرَةٌ یا سببِ آخر کے شرط کے ساتھ وَخْتُ رِزَ بِزَالِكَ مُسَنِّف نے اختراز کیا ہے اس کے ساتھ اَمَّا يُجَامِعُ عَلِفِ تَعْنِيسِ جو کہ جمع ہو جائے عالمیتوں تانیس کے دو عَلِفِ مُمْدُودَةٌ کے ساتھ یا عَلِفِ مَقْسُورَةٌ کے ساتھ اَوْ سِيغَةَ مُنْتَحَلْ جُمُوعِ یا عالمیت جمع ہو جائیں سیغَةَ مُنْتَحَلْ جُمُوعِ کے ساتھ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہیں کافن کافی ہیں فی منع اثر فے غیر منصرف میں لا تاثیر فی ہے للعالمیت اس میں غیر منصرف اس میں عالمیت کو کوئی تاثیر نہیں ہوتی عالمیت کے لئے کوئی اثر نہیں ہوتا اس میں اَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَصِن يَكُونَ منصوب کیوں ہیں يَكُونَ کا پیچھلے سبق میں ایک عبارت گزری تھی اِمَّا اَنْ يَخْتَصَ فِي اللَّوْغَةِ الْعَرَبِيَتِ تو يَخْتَصَا پر اس کا عطف ہے يَخْتَصَا منصوب ہے تو یہ بھی منصوب وزن فیل کہ ایک صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہو ایسم میں نہ پایا جائے اور اگر ایسم میں پایا بھی جائیں تو پھر فیل سے نقل کر پایا جائیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب دوسری صورت پڑھ رہے ہیں اَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَصِن کہ وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ وہ وزن فیل میں بھی پایا جاتا ہو اور ایسم میں بھی پایا جاتا ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اس وزن فیل کے شور میں حروف آتین میں سے کوئی حرف ہو اور آخر میں تائی تانیس ہو جیسے احمر ہو یہ وزن صرف فیل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فیل کے ساتھ ساتھ ایسم میں بھی پایا جاتا ہے جیسے ایسم تفضیل میں ہوتا ہے تو احمر ہو کے شور میں حروف آتین میں سے آلف ہیں اور آخر میں تائی تانیس بھی نہیں ہے لہٰذا ایسے غیر منصرف پڑھیں گے لیکن یام مال ان کو منصرف پڑھیں گے کیونکہ یہ وزن بھی فیل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ایسم میں بھی پایا جاتا ہے جیسے جا فرو تو اگرچہ اس کے شور میں حرف اعتن میں سیاہ ہیں لیکن یہ وزن تائی تانیس کو قبول کرنے والا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے ناکتن یا ملتن کام کرنے والی انتن کو ناکتن یا ملتن کہا جاتا ہے او یکون غیر مختصن لیکن یکون فی اولی ہی لیکن یہ وزن جو ہے فیل کے ساتھ خاص نہ ہو لیکن آئی فی اول وزن الفیل لیکن وزن فیل کے شوروں میں او اول مکان علا وزن الفیل یا اس چیز کے شوروں میں جو فیل کے اوزن پر ہیں زیادت زیادتی ہو تو زیادت ان کے دو معنی یہاں پر علامہ جامعی رحمہ اللہ بیان فرمان چاہ رہے ہیں پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ مزدری معنی میں ہو اور یہ مضاف ہو جس کا مضافلے لفظ حرف معظوف تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی زیادت حرف پھر مضافلے کے عوض مضافر تنوین لائی گئی ہے تو پھر زیادت ان ہوا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ مزدر بمانع اسم فائل زائدن کے ہو اور یہ صفت ہو موضاف موضاف کے لئے جو کہ حرف ان ہو اب عبارت یہ ہو جائے گی حرف ان زائدن زیادت حرف ان حرف کی زیادتی او حرف ان زائدن یا ایسے حرف جو کہ زائدن من حروف آتینہ حروف آتین میں سے یا اس حرف کی مثل جو کہ زائدن فی اول الفیل یا اس حرف کی مثل جو کہ زائد ہو فیل کے شروع میں ہو غیر قابل حال قون وزن الفیل اس حال میں کہ وزن فیل جو ہیں یا وہ چیز جو فیل کے وزن پر ہو غیر قابل لتائے تاکہ قبول کرنے والا نہ ہو لأنہو یخرج الوزن بحاظت تائے ایسے عبارت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو تو اگر وہ وزن تاکہ قبول کرے تو چونکہ تا مختص اسم کے ساتھ تو پھر اس تاکہ سبب وہ وزن اوزان فیل سے نکل جاتا ہے تو جب اوزان فیل سے نکل جائے تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا اس لئے غیر قابل لتائے کی قید لگائی لأنہو یخرج الوزن بحاظت تائے کیونکہ وہ وزن جو نکل جاتا ہے اس تاکہ ساتھ لیختصاص عبیل اسم بوجہ تاکہ خاص ہونے کے اسم کے ساتھ ان اوزان الفیل فیل کے اوزان سے نکل جاتا ہے یہاں پر مصنف پر دو سوالات وارد ہو رہے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ اربعو جب کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائیں تو یہ تاکہ قبول کر لیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے لہذا چاہیے کہ یہ منصرف ہو حالانکہ اس کے بوجود یہ وزن فیل اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں لہذا اگر مصنف غیر قابل لتائے کیا سن کہتے ہیں تو یہ اتراز واقعہ نہ ہوتا اس لئے کہ عدم دخول لتائے مراد تائے کیاسی ہیں یعنی تائے کیاس کا مقتضا یہ ہے کہ تائے مونس کے لئے آتے ہیں مذکر کے لئے نہیں اور اربعات ان میں چونکہ تائے غیر قیاسی ہیں لہذا اتراز ہی پیدا نہ ہوگا اور اترازان یہ ہیں کہ غیر اقابل لتائے کہنا بھی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کرنا چاہیے تھا اور وہ اضافہ وبل اعتبار اللہ ذی امتنا میں انصرف ہیں اس لئے کہ اگر اضافہ اس کا اضافہ نہ کیا جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وعدو یہ اس وعد جو ہیں یہ تائے کیاسیہ کو قبول کر لیتا ہے اس لئے کہ مونس سام کو اس وعدتون کہا جاتا ہے اور نفی صرف جو ہیں تائے کیاسیہ کی کہے گئے ہیں کہ تائے کیاسیہ کو قبول کرنے والا نہ ہو ورنہ منصرف ہو جائے گا لہذا اس وعد کو منصرف کہنا چاہیے حالانکہ یہ بھی غیر منصرف ہیں تو اس کا جواب اس اضافہ سے ہو جاتا ہے کہ تائے کیاسیہ سے مراد ہوتا ہے جو اسم کو اس اعتبار سے لاحق ہو کہ اس اعتبار سے اس کا صرف ممتنے ہو یعنی وہ غیر منصرف ہو اور اس وعدتون میں جو تائیں وہ مادہ سام کے لئے بیعتبار وصف اصلی کے نہیں جس سے اسم کا منصرف ہونا لازم آئے بلکہ بیعتبار غلبہ اسمیت ہیں جو کہ عارض ہیں ولو قال غیر قابل اللہ تائے کیاسا اور اگر یہ کہتے مصنفوں کہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو کیاسی طور پر بل اعتبار اللہ ذی امتنا من السرف انہیں اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے جس کی وجہ سے وہ اسم جو ہیں وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے لم یارد آلیہ ارباؤ تو ارباؤ کا اعتراض واقع نہ ہوتا اذا سمی ابھی رجلن جس وقت تو کسی کا نام رکھ دیا جائیں کیونکہ تا جو ہی یہاں پر مذکر کیلئے ہیں مذکر بنانے کیلئے ہیں مونس بنانے کیلئے نہیں ہیں اور اسود کا اعتراض بھی واقع نہ ہوتا کیونکہ اسود میں جو تا آتی ہیں یہ مونس سام کے لئے آتی ہیں لئے سب اعتبار الوصف الاسل اللذی نہ کہ اس وصف اصلی کے اعتبار سے لعجل ہی یمتن امین اصرف جس کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے بل بے اعتبار غلبت الاسمیت الارضیت بلکہ اسمیت کے غلبے کے اعتبار سے جو کہ آرض ہو جاتا ہے تو کسی نے یہ جواب دیا ہے کہ مصنف نے اگرچہ ان کوئیوت کا اضافہ نہیں کیا ہے مگر مراد مصنف کی یہی ہے جو شارخ نے اضافہ کر کے بیان فرمائی ہے اس لئے کہ یہ دونوں قید متعارف ہیں اور متعارف کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی جانب صرف اشارہ کر دینا یہ کافی ہوتا ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ غیر قابل لطائے میں جو الافلام ہیں یہ اہد خارجی کے لئے ہیں اور خارج میں یہ چیز پہلے سے متعین ہیں کہ ان المرادہ بے ادم دخول تاع سے اتاال کیاسیہ ہیں اور بلاتبار اللہ ذی امتنا من اصرف لعجلی ہی لہٰذا شارخ کا یہ اعتراض کرنا کچھ فائدہ من ثابت نہیں ہو رہا ومن سمت ای ومن اجل اشترات ادم قبول تاعے اور تاکہ قبول نہ کرنے کے شرط کی وجہ سے امتنا احمرو آنے صرفے تو احمرو جہیں یہ غیر منصرف ہوا کیوں لوجود زیادت المذکورت ما عادم قبول تاعے کیونکہ اس میں مذکورہ زیادتی بھی ہیں اس کے شورو میں حروف آتین میں سے حمزہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تا کو قبول بھی نہیں کرتا ون صرف یاملن اور یاملن جہیں یہ منصرف ہیں کیوں لقبول تاع یہ تا کو قبول کرتا ہے حالانکہ اس کے شورو میں حروف آتین میں سیاہ بھی ہیں لِمَجِئِ اَعْمَالَتِن لِنَّا قَتِ الْقَوِيَةِ عَلَى الْعَمَالِ وَالْصَيْرِ کیونکہ یہ عمالوں جو ہیں یہ اونٹ نکلی آتی ہیں جو آتا ہے وہ اونٹنی جو قوی ہو عمل میں بھی اور سفر میں بھی وَمَا فِيْهِ عَلَمِيَةٌ مُؤَسِّرَةٌ اس سے ایک قائدہ بیان فرمارے ہیں مصنفہ کہ وہ اسم جس کے اندر عالمیت مؤثر ہو جب اسے نکرہ کیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے عالمیت کے مؤثر ہونے کی دو صورتیں ایک یہ کہ وہ صرف علت ہو اور دوسری یہ کہ تاثیر علت کے لئے وہ شرط بھی ہو اے کلو اسمن غیر منصرفین ہر اسم جو کہ غیر منصرف ہو یکون فیہ عالمیت مؤثرتون تو اس میں عالمیت مؤثر ہوتی ہیں فی منعصرف منعصرف میں بسببیت المازتے سبب محض کی وجہ سے اعو ما شرطیت لسبب ناخر یا اضباب منعصرف میں سے دوسرے سبب کے لئے وہ شرط ہو وحد ورزا وحد ورزا وحد ورزا مصنف نے اختراز کیا ہے بزالے کا اس کے ساتھ ہوں اما یجامعو الفائد تانی سے ایسے بارت سے شارح فرما رہے ہیں کہ مصنف نے مؤثر کی جو قید یہیں وہ کیوں لگائی ہیں تو شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے علامیت کے سار مؤثر کی قید اس لیے لگائی ہیں کہ اس کے ساتھ اختراز تانیز کے دو الفوں سے اور سیغہ منتحل جمعوں سے تو تانیز کے دو الفوں یا سیغہ منتحل جمعوں کے ساتھ اگر علامیت پائی جائیں تو ان کو اور ان کو نکرہ کر دی جائیں تو پھر بھی وہ غیر منصرف ہوں گے منصرف نہ ہوں گے کیونکہ تانیز کے دو الف اور سیغہ منتحل جمعوں میں ہر ایک جو ہیں یہ غیر منصرف کا سبب جو ہیں کافی ہوتا ہے خود اس میں علامیت کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی اما یجامعو اس صورت سے کہ جمع ہو جائیں الفائد تانیز الفائد تانیز ہے تانیز کے دو الف کے ساتھ عالمیت جمع ہو جائیں اور سیغہ منتحل جمعوں میں یا سیغہ منتحل جمعوں کے ساتھ جمع ہو جائیں فائنکل پھر نکرہ بنا دے جائیں فائنکل واحد منہما کافن فی منعی صرفیں کیونکہ یہ پھر بھی غیر منصرف ہوگا کیونکہ یہ الگ طور پر یہ خود کافی ہیں غیر منصرف بنانے کے لئے کسی اسم کو لا تاثیر فیہ لیل عالمیت عالمیت کے لئے اس میں کوئی تاثیرہ نہیں ہوتی آج ہم نے پڑھا ہے وَيَا كُونُ غَيْرَ مُخْتَسِن سِلَكَرْ لا تاثیرہ فیہ لیل عالمیت تک وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَلَىٰ بَرَكَاتُهُ